ہیلو فرنگز اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے تو ہم لوگ بھی خدا کا شکر ہے آپ کی دعاں سے برکل ٹھیک تھاک ہے اور دیکھیں جی آج کراچی کا موسم بہت خوبصورت ہے ہاں یہ میں چھت پہ آتی ہوں تو میرا سانس بندہ لنے لگ جاتا ہے اور میں نے کھا یہ رات کی جی رینو کی بڑھے کی بریانی اور بریانی کھانے کی وجہ سے میرا موں اور آنکھیں ہارک بھولت سب ہیں سویل اور اوپر ہو رہی ہے بارش اور میں اس لیے آئی ہوں چھت پہ اور یہ دیکھیں جی بارش میں نہا رہے ہیں یہ دو ننگے پنگے ہمارے بچے اینو اور میں تھوں اور میں آپ کو دکھاتی ہوں جی موسم اور ہوا بلکل بند ہے بہت کرمی ہے اور جی لوگوں کے بچے بھی چھتوں پہ ہی ہیں کچھ کے ہیں کچھ نہیں ہے تو بارش رہے اتنی زیادہ نہیں ہو رہی ہلکی پھلکی ہو رہی ہے تو بادن کی آواز آپ کو آ رہی ہوگی گرد بادل گرج رہے ہیں اور یہ دیکھیں جی ہمارا سٹراب جی اور بہنسے بھی بارش میں نہا رہی ہیں اور ایک دفعہ کھل کے بارش ہو رہے ہیں کل ہوئی تھی بارش کل جی بہت بارش تھی اور بارش میں ہم لوگ لے کے آئے کیک اور رینوں کی تو جی ہر دفعہ بڑے لے ریکھیں جی موسم ہے اور ہماری گلی بھی پانی سے بھری ہوگی تھوڑی سے بارش ہوتی ہے اور ہماری گلی کا ہو جاتا ہے جی کام خراب بلکہ کراچی کی ساری گلیوں کا ہی کراچی میں جی زیادہ تر بارش میں ایسا ہی حال ہوتا ہے بارش کم ہوتی ہے اور گندگی زیادہ ہوتی ہے تو ابھی ہمارے سٹاپ کا بھی حال میں آپ پہ دکھاتی ہوں یہ دکھیں جی رین نس دن بلاک رکھتے ہیں وہ دیکھیں گائے اور بہنسے بندی ہوئی ہیں اور لوگ اور ملے جی اشرف سے بھی بہت مزا رہا ہے آج اور اشرف جائیں گے آج نائٹ پہ تو اشرف نے جانا ہے جی آج نائٹ پہ نائٹ پہ شرف جائیں گے تو میں ابھی ابھی تھوڑی سی ہو رہی ہوں ہاں دل نہیں کر رہا ہاں حالت پکوڑے کھانے والی ہے نا ہے پکوڑے پکڑے نہیں بنیں گے کیونکہ میں تو خود بھئی آج میں نے پکوڑے نہیں بنانے کیونکہ بریانی رات کی کھا کے میری اپنی بہت بری حالت ہوئی ہوئی ہے اور میں نے ہلا اتنا مسالہ بھی نہیں ڈالا تھا اتنی سپائسی نہیں تھی اور میں تو بریانی کیسی بنی تھی مزے کی تھی نا تو رینوں کو بھی بہت پسند آئی تھی تو بہت مزے کی تھی بہت مزا آیا تھا ہمیں تو لیکن میری تو اتنی سے وہ کھا کے حالانکہ میں نے اتنی زیادہ نہیں کھائی میں نے تھوڑی سی بس کھائی تھی اور اس کی وجہ سے میرا ایک دم میرے دل کو کچھ ہونے لگ گیا تو میں نے نہیں کھائی اور صبح سے اٹھ کے میرا تو بلکل بھی دل نہیں کر رہا کچھ بھی کرنے کو اور میں نے ابھی بارش باہر دیکھی میں بات کر رہی تھی فون پہ اپنی بھابی سے تو میں نے دیکھا جی بارش آگئی ہے تو میں بارش میں آگئی میں نے کہا جی میں تو بناتی ہوں جا کے اپنا ویلوگ اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کروں گی کہ جی دیکھیں جی کراچی میں ہو رہی ہے بارش اور آج جی میں نے اپنے بالوں کو کھولا ہے ورنہ تو میں جوڑا کر کے رکھتی ہوں اور کیونکہ گرمی کی وجہ سے میرا دل نہیں کرتا اور میرے بال بھی اتنے خراب ہو گئے ہیں لمبے تو ہیں لیکن پتلے بہت ہو گئے ہیں تو تیل لگانے کو میرا دل نہیں کرتا تو میں اس ورد تیل بھی نہیں لگا رہی کیونکہ گرمی اتنی ہے اتنی زیادہ گرمی ہے کہ یہ دیکھیں بارش بھی ہو رہی ہے ہوا تیز چل رہی لیکن سینہ دہ لیں آپ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا اور جو کراچی بیٹھے ہیں ان کو بھی بتائیں کہ کراچی میں کتنے زیادہ نہیں ہے اور بارش اب اتنے زیادہ نہیں ہو رہی بس ہلکی بھی ہو رہی ہے بودہ بہت باریک باریک ہو رہی ہے اور رینو کا ڈریس جی میں آپ کو پورا دکھاتی رہنے ہی جانا رینو دیکھے چلیں گی ہے اور رینو کا ڈریس میں نے پولیس ہی آیا تو میں آپ تھک کے بیٹھ گی میرے سچراب بلکل نہیں جا رہا میری بہت زیادہ مجھے ایسے لگ رہا ہے یہ چیزیں ساری میری نا سویلنگ سے بھری ہیں اور میرے ہاتھ بھی دیکھے سویل ہوئے ہوئے ہیں اور مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آرہی یہ میرے پتہ نہیں چاول کھانے سے یہ میرے ہوتا ہے اور میں جب رات کو کھاتی ہوں چاول پھر ہوتا ہے لیکن اشرف کو میری تو ہتنی سے حالت خراب ہوتی ہے تو میں نے کہتی ہے یہ چیز اب دوبارہ نہیں کھاؤں گی لیکن اشرف تو بھائی بس جو کھانا ہے وہ تو کھانا ہی ہے اشرف کو تو بس کھانے سے مطلب ہے میں نے کہتی ہے کچھ لوگ زندہ رکھنے کے لیے کھاتے ہیں کچھ کھانے کے لیے زندہ ہوتے ہیں اشرف نے رات کو بھی بریانی کھائی سباہ تو nuggetsہ میں کھا رہی تھی میں نے تو کھائی نہیں کہیں میں نے تو صبح ناشتے میں نہیں کھائی میں نے تو روٹی کھائی ہے ایسی نہیں مکس کرو یہ کہ ہم آپ نے دمرکہ بھی بیشہ پڑا ہے سادھا چاول کے ساتھ تو صبح تباہ رائی تھی وہ بھی کھاؤں گے اور میں وجہ تباہنا کو ریہ تھی کہ میں نے کہوں نے نہیں کھاؤ نہیں کھاؤ تو ناشتے میں بت Brilliant میں نے زندہ کھائی میں نے رہنو کو بولتی جائے اپنے بچوں کو لینے کے لیے کیونکہ محرم کی شکنہ ہوں گی تو پھر ابھی اس کا کام بند ہے تو اس کے بعد جی پھر وہ کام کرے گا اپنا پھر کام اس کا سٹارٹ ہو رہے گا تو کیا رہا تھا مجھے شکنی نہیں ملے گی تو میں ابھی جی جاؤں گا لینے کے لیے کبوتروں کا پجرہ بنا رہے ہیں بچے اب وہ دیکھیں تو یہ ابھی جی ہوگا تیار رکھیں گے اور پھر رکھیں گے کبوتر اور یہ پتہ نہیں کیا پینٹنگ کر رہے ہیں یہ تینوں بس دور کاموں میں لگے رہتے ہیں تینوں سارا دن اور رات کو ہم لوگ بارہ بجے تک میں اور یہ بچے تینوں ہم لوگ کھیل رہے تھے لڈو بارہ ساڑھے بارہ بج گئے اور اینوں میں تھوکا ہے نہیں جی تو آج آپ لوگ نیچے سو جاؤ لائٹ نہیں گئی بارش کی وجہ سے لائٹ نہیں گئی تھی تو یہ بولن جی نیچے سو جاؤ تو چلے جی بارش آپ کو اچھی رگی ہوگی تو کمنٹس میں ضرور بتا دینا اور ویڈیو کرنا لائک شیئر اور بائی فدا فیز